ویلکم ٹو یو پی ایسٹری گروہ سواگت ہے آپ سب کا میرا نام ہے سوہیل ترکی اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کارنٹ ایٹفیر کے ساتھ جڑا ہوں اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں منسٹری آف جل شکتی جی ہاں منسٹری آف جل شکتی کی آج ایک نیوز آئی ہے جس میں جل جیون مشن کی بات کی گئی ہے آپ سب جانتے ہوں گے کی جل جیون مشن پروگرام جو ہے وہ ہم نے بہت پہلے ہی لانچ کر دیا تھا لیکن آج ہمیں دیکھنا پ� گا کہ آخر منسٹری آف جل شکتی اور جل جیون مشن کیوں نیوز میں ہے تو یہ نیوز میں آیا ہے بیسکلی آج ہم ایک سٹیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور سٹیٹ کے اوپر یہ نیوز ہے اور آج بات ہو رہی ہے مدی پردیش کی جی ہاں ایم پی کی ہم بات کریں گے دیکھیں گے کہ ایم پی میں آخر جل جیون مشن کو کس طریقے سے لانچ کیا گیا تو یہ ایم پی کی نیوز ہے یعنی مدی پردیش نے یہ تیع کر لیا ہے کہ یہاں پہ بائیس لاکھ نے جو ہے نل لگائے جائیں گے جس کو ہم ٹیپ کنیکٹڈ کنیکشنز کہتے ہیں جو کی لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں جائیں گے بائی مارچ ٹوئنٹی ایک بہت ہی اچھا سنہرہ موقع دیا ہے بائیس مارچ دوہزار بائیس تک یہ سپنا جو ہے وہ پورا کر لیا جائے گا میں ان گاؤں کے اندر جو رولر ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو مدی پردیش کی گورنمنٹ نے یہ تیع کر لیا کہ بائیس لاکھ نے نل لگائے جائیں گے اور بائیس مارچ دوہزار بائیس تک یہ پورے بھی کر دیا جائیں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر کافی سارے راج ایسے ہیں اچھے تری ایسے ہیں جہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے وہاں پہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا مدی پردیش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ابھی تک جو کنیکشن لگائے گئے ہیں جو سٹیٹک پورشن دکھاتا ہے نائنٹین پوائنٹ ایٹی نائن لیک کنیکشن جو ہے دوزار اکیس اور یہ بولا گیا تھا کہ become one of the top performers under the جل جیون مشن مدی پردیش میں اس سے پہلے already ہم لوگ کہتے ہیں کہ مدی پردیش جو ہے وہ topmost ہے جنہوں نے اتنے پھر سے ایک بار اس کو نیوز میں لیا گیا ہے مدی پردیش جو ہے اس ایکشن کو کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرے گا وہ ہمارے لیے ایمپورٹن دیکھیں جو کی پوائنٹ ہے وہ ایمپورٹن ہمیں کیا کیا چیزیں یاد رکھنی اور کیا نیوز کے لیے اور UPS ہمارے پاس ایمپورٹن ہے سو مدی پردیش کیا کرنے جا رہا ہے یہ انہوں نے کس پلین کے جو ہے جو ہے ایمپورٹن کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انبل ایکشن پلین تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو short form میں ہم کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اس کو کہا جاتا ہے اے اے پی سو انبل ایکشن پلین اور یہ کس کے اندر ہونے والا ہے انبل ایکشن پلین تو آپ کہیں گے یہ ہونے والا ہے جل جیون مشن کے اندر جی ہاں جل جیوان مشن کے اندر یہ پلان اٹھایا گیا ہے جس میں دو ہزار میلی دو ہزار ٹویٹی ٹویٹی ٹو مارچ تک جو ہے یہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور اس کی مطابق اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ آج کل تو ویڈیو کانفرنس پر یہ بات ہوتی ہے اور یہ کہا گیا کہ ہر جو رولر ایریاز میں جو مدیہ پردیش کے گاؤں کے چھتر ہیں رولر ہاؤس وولڈ میں ہر ایک چھتر میں اور ہر ایک گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر جو ہے رولر ہاؤس وولڈ کے اندر ان کا اپنا پٹیکلر ٹیپ ہوگا جہاں سے وہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے مدیہ پردیش کی بات کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ٹیپ ہیں وہ ٹائم باؤنڈ مینر میں کمپلیٹ کیا جائیں گے اس کے لیے اینویلی اگر آپ دیکھیں گے تو جو گورنمنٹ آف انڈیا نے مدیہ پردیش جو ہے لائکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو خرچہ آ رہا ہے وہ تین ہزار کروڑ روپیہ کا خرچہ لائے جائے گا اچھی خاصی رقم ہے جو لوگوں کے لیے خرچ کی جائے گی کیونکہ وارٹر کے اوپر ویسے بھی ہمارا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے سو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ٹائم سے ٹو پوائنٹ ٹائم جو ہے وہ پریویسی ایر سے زیادہ دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہے کی اس کو ایفیکٹیویلی یوٹلائز کیا جائے گا اس فینڈ کو ایک پلاننگ ایگزرسائز کے تھوڑ اس کو پورا کیا جائے گا اور اینویل ایکشن پلان یعنی کی اے پی کی جو کمیٹی چیئر کی گئی اس میں سیکٹری تھے ڈپارٹمنٹ آف ڈرنگنگ وارٹر ان سینٹیشن میسٹری آف جل شکتی میمبر اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ یعنی کی نیتی آیوگ بھی اس میں شامل رہی ہے یعنی نیتی آیوگ بھی اس میں شامل رہی اور انہوں نے اس کے اوپر پلان بنایا اور ایک پوری کمپلیٹ ایکشن پلان تھیار کیا گیا اور اس کا فنڈ بھی ریلیس کر دیا گیا ہے تو انشیر کیا جاتا ہے کہ جل جیون مشن جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ کیا جائے گا اب اس کے تحت ایک اور چیز جو ایمپورڈنٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مدی پردیش کے اندر مدی پردیش کے اندر جو ہے ایم پی یعنی کی نیر ہے about 1.23 کروڑ یاد رکھیے گا رولر ہاؤس ہولڈ کو یہ دیا جائے گا یعنی کی کافی سارے ایریاز کو یہ اس کا ولاب ہونے والا ہے اگر ہم دیکھیں 1.23 کروڑ رولر ہاؤس ہولڈ ہیں جس میں سے آرڈی 37.69 لیک لوگوں کو آرڈی یہ دے دیا گیا ہے سپلائے اور مدی پردیش اب جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا دیا جائے جل جیون مشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ جو ڈیسٹک کروڑ کریں گے ٹوینٹی لیک نل کے ساتھ جو پانی دیا جاتا ہے تو یہ ٹیپ وارڈ کے ساتھ جو ہے پورا کیا جائے گا ڈیس میں گاؤں کے ایریاز جو ہے وہ کمپلیٹ کروائے جائیں گے ابھی ابھی ایکشن پلائن کے ساتھ ڈیسٹک جو ہے وہ کور کریں گے ٹوینٹی لیک نیو ٹیپ وارڈ کنیکشنز لگائے جائیں گے اور پرٹیکلرلی جو ہے انکریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ جو ڈیسٹی اور ڈیسٹی جو لوگ ہیں یاد رکھئے گا اس میں کور کیا گیا ڈومینیٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ کوالٹی والا وارڈر دینا ضروری ہے ان لوگوں کو تو فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے کیونکہ ان کے جو ہے ان کے حیبیٹیشن جہاں پہ یہ ہوتا ہے تو ان کے بیس فیسلٹیز نہیں مل باتی تو آپ کو نہیں لگ رہے کہ ہی نہ کہیں جل جیون شکتی مشن کے تیت خالی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پچھڑے ہوئے ورگ ہیں جیسے شروع ٹرائبر شروع کا ان کو بھی ہم پانی پروائیٹ کریں گے اور اس کی پریوریٹی بھی دی گئی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھے گا جہاں پری کا سوال یہ بنے گا کہ سٹیٹ کو یہ پریوریٹی دی گئی ہے کہ جو وارٹر کی ٹیسٹنگ ہونی ہے جو وارٹر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نل لگا دیں گے اور پانی اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد کلیر کیا جائے گا کیا وہ پانی پینے کے لیے ہے اب یہ جب ٹیسٹنگ کی جائے گی تو یہ کیسے کی جاتی ہے یاد رکھے گا اس کو کہا جاتا ہے بیکٹرولوجیکل تو یاد رکھے گا بیکٹرولوجیکل اس کے ترور جو ہے یہ ٹیسٹ کیا جائے گا پریوریٹ ٹیسٹنگ پر بیکٹرولوجیکل کیا اس میں بیکٹریہ تو نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور جو ہوگا that will be a کمیکل یہ دیکھئے یہ ایمپورٹنٹ چیزیں کمیکل کونٹین مینیشنز اس کے ترور پتہ کیا جائے گا کہ یہ وارٹر جو ہے پینے کے قابل ہے کی نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹیپ لگا دیئے اور انکوریج کیا جائے گا اس کو سرویلنس کرنے والی جو ہوں گی اس کا جو چیک اپ کیا جائے گا پی ایچی جو ہے وہ کنٹینیسلی اس کے اوپر جو ہے چیک اپ کرتی رہے گی دیپارٹمنٹ ہے ان میں انگیج کیا جائیں گے کمیکنیٹیز کو بھی دیا ہے سو ایک پورا مجھے ویل پلین ٹائپ لگتا ہے مجھے یاد آتا ہے ہڑپن سیولیزیشن کے سمیں میں جس طریقے سے پانی کو لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا اور ٹائم باؤنڈ جو انہوں نے کہا ہے اور سیمپل سپلائی جو ہے کمیکنیٹیز کو کٹس بھی دی جائیں گی اٹ لیسٹ جو کہا گیا ہے پائی ویمن ایوری ویلیج کو ٹرین کیا جائے گا that's most important at least یاد رکھیا دے various plans activities like سب سے پہلے supply of kits دیے جائیں گے یہاں پہ ان kits کے طرح جو ہے جو ویمن سے وہ استعمال کر سکتی ہیں reporting کس طریقے سے ہوگی اگر پانی خراب ہے یا اس کا report دیا جائے گا اب سوال یہ بنتا ہے کہ سویل سر یہ کیسے ہوگا تو یہاں پہ at least 5 ویمن کو ٹرین کیا جائے گا ویمن کو پہلے ٹریننگ دی جائے گی for use of test kit کس طریقے سے ہوتی ہیں laboratory basis finding of water sources کیسے ہوتے ہیں سو یہاں پہ remarkable مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی بڑی ابھی تک ہمارے پاس ڈھائٹ وارٹ تیسٹنگ لے والٹیز لاسٹ بنای گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کی ہماری quality of water کیا ہے اور the state has also plans to take up at least اور جگہوں پہ بھی اس طریقے سے so union government نے flagship دے دیا ہے اور جل جیون مشن کے تار ہر گھر جل ہوگا اور اس کی implementation ہاں state یا united یوٹی میں کی جا رہی ہے اور یہاں پہ یہ بات بھی ایک بات clear کر دیجئے گا کہ اس کا already budgeting بھی ہو چکا ہے so اس بات سے یہ clear ہے کہ water sanitation کو لے کے بھارت سرکار بہت زیادہ boom میں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ تو مدی پردیش کی news تھی اس میں ایک چوز اور add کر سکتے ہیں ہم لوگ کی اگر آپ دیکھیں گے تو دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی report بھی اگر لے لیں ہم لوگ تو ایک لاکھ کروڑ کا plan لیا گیا ہے تاکہ ایک لاکھ کروڑ لوگوں کو جو ہے پانی پروائیٹ کیا جائے یہ plan ہے ہمارے پاس planet جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ان کو invest کریا جائے گا water supply کے لیے اور اس میں ہم لوگوں نے یہ کی لکش رکھایا کہ ہر گھر میں ہوگا جل ہر گھر جل جیون مشن کے تار اور اس سے ہمارا فائدہ ہو یہ ہونے والا ہے کہ ہماری ruler economy جو ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی ہاں کیونکہ اگر آپ کے پاس پانی ہوگا تو definitely economic بھی اسی طریقے action plan جو ہے prepare کر دیے گئے ہیں ہر ایک گاؤں کے اندر جو ہے drinking water کی جو ہے shortage ہے serval scheme بھی اس کے تحت جو ہے launch کی گئی ہیں جو جو important چیزیں تھی I hope میں نے اس میں آپ کو بتا دیئے ہیں اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے صرف آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جب water کی quality کو monitor کیا جائے گا servalences لگائے جائیں گے technology کو better use کیا جائے گا اب time of Corona آپ جانتے ہیں جب بہت ہی important deal issue کے ساتھ water اس سے کیا آپ لوگ سیکھ سکتے ہو کیا آپ مانتے ہیں کہ جل جیون مشن جل جیون مشن سے ایک چیز تو ہو سکتی ہے سر جو water کی سب سے بڑی issue ہمارے پاس water کا کیا تھا بھائی تو water کی secrecy تھی یعنی کہ water جو ہے بہت ہی کم تھا لوگوں کو بہت problem تھی تو اس جل جیون سے وہ complete ہو سکتا ہے خاص کر ruler areas میں تو کیا آپ اس بات سے مانتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے implement کیا جائے اور ruler area clean water ساتھ میں پانی تو دے رہے ہیں لیکن سر clean water دے رہے ہیں تو clean water دینے سے کیا ہوگا promote better hygiene تو لوگ جو ہے وہ بیمار کم پڑیں گے promote better اگر بیمار کم پڑیں گے تو بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دکتیں کم ہوگی تو آپ کو اس میں question بنا رہا ہے کہ جل جیون mission water security rural area clean water promote the better hygiene and a function tap household اس کے بارے میں لکھے گا and function function functional tap household تو یہ چیز لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور جو بھی ہم لوگوں کو یہ news جو میں نے لی ہے یہ PIB کی news ہے اور یہ recent کی news ہے like آج 17 تاریخ کی news ہے اسے پتہ کیجئے گا کیا کیا mission سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کی میرا کام ہے آپ کو صرف اور صرف at least اس جگہ پہ بھوچا دینا کی کیا ہو رہا ہے going to be very much important beta جل جیون کے بارے میں آپ سے پوچھے گا اس برمدے پردیش جو ہے اس میں news میں ہے so question کیجئے گا کہ جو جو points میں نے لکھا ہے یہ بہت ہی important points ہیں آپ ان points کو ہی cover کرتے ہیں اور اس کو بعد اس news کو اگر ہم دیکھیں تو یہ news ہماری کہاں پہ کام آئے گی please یاد رکھئے گا کہ جب آپ geography پڑھیں گے تو یہ جیو میں بھی آپ کا add ہو جائے گا اور جیو کی ncrt میں بھی اگر آپ چیک کرنا چاہے ہیں تو جیو کی ncrt class 9 کی میں بھی اس کے بعد سر اگر ہم environment کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی water کے بارے میں جو ہے بات کی جاتی ہے اس کے بعد سر اگر ایسے میں ہم دیکھیں تو ایسے میں بھی ہمیں جل جیون کے بارے میں لکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد آپ کی economy میں بھی اس کی importance بہت زیادہ ہے سو ہر ایک part کے اندر اس portion کو آپ لے سکتے ہیں یعنی یہ gs1 میں بھی اور gs3 میں بھی اور gs ایسے paper میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے so hopefully آپ اس کا answer لکھیں گے اور send کریں گے مجھے 77006208719 پہ جو کی ایک telegram number ہے وہاں پہ آپ اپنے answer send کرتے ہیں تو باقی کے بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے mind map کے through اس کو بنایا کریں ایک تو notes بھی اور اس کے بعد answer writing امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کل ایک نئی current phase کے ساتھ ملوں گا تب تک اپنا رکھئے گا stay safe and stay blessed اور ویاد رکھئے گا کہ کرونا وائرس بہت زیادہ فیل گیا ہے یدی اگر آپ کو کوئی زیادہ ضروری کام ہو تو تربیگر سے باہر نکلیں انتہا اپنے گروہ میں رہیں اور آپ اپنے آپ کو بھی سرکشد کریں اور دیش کو بھی سرکشد کریں آپ کا ایک صحیح step اس سمیں دیش کو بجا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ ایک اچھے ناگرک ہونے کی اس سمیں ایک سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ اپنے گروہ میں رہیے اور اپنے پریوار کا خیار رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کریں stay safe and stay blessed see you tomorrow till then اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا بابائیں